آئیے حل کرتے جائیں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں معلوم کیا تھا کہ کیا پروبیبلیٹی ہوگی اگر ہم سات دفعہ سکے کو اچھا لیں اور کوئی ہیڈ نہ آئے یہ برابر ہے کہ ہمیں مسلسل سات ٹیلز حاصل ہوں کیونکہ ایک دفعہ سکے کو اچھا لنے پر ہمیں ففٹی پرسنٹ ایک پروبیبلیٹی حاصل ہوتی ہے جو ایونٹ ہے وہ آدھا اس کی ففٹی پرسنٹ یا آدھا اس کی پوسیبیلیٹی ہے تو ہم اسے سات دفعہ جب اسے آپ اس میں ضرب دیں گے ہمارے پاس یہ ایک پٹہ 128 حاصل ہوتا ہے تو اگر ہم پروبیبلیٹی معلوم کریں ہیڈ 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 اور پھر ٹیل آئے یعنی چھے دفعہ ہیڈ آئے اور ایک دفعہ ٹیل آئے تو اس کی کیا پروبیبلیٹی ہوگی یہ ایک خاص ایونٹ ہے اور ان کی ہاف ہاف ان کی پوسیبیلیٹی ہے تو ہم اسے آپس میں یوں ہاف فوسیبیلیٹی سات کی آپس میں ان کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں اس کی ایک پروبیبلیٹی حاصل ہوگی جو کہ ایک بٹہ 128 ہے ایک بٹہ 128 یہ اس مخصوص ایونٹ کی پروبیبلیٹی ہے کہ چھے دفعہ ہیڈ آئے اور ساتھویں دفعہ ٹیل آئے یہ 128 میں سے ایک ایونٹ ہے یہ ایک پوسیبیلیٹی ہے کہ 128 دفعہ فلپ کرنے پر یہ ایک مخصوص ایونٹ یا ایک مخصوص نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہو ہمیں تو یہ پروبیبلیٹی ہے کہ چھے دفعہ ہیڈ آئے اور ساتھویں دفعہ ٹیل تو ہم ایک نیا سوار حل کرتے ہیں کہ پروبیبلیٹی کیا ہوگی اگر ایک زیکٹلی ایک ہیڈ ایک ہیڈ آئے یوں سمجھیں کہ ہم ایک سکھے کو اچھالتے ہیں یوں سمجھیں کہ میں سکھے کو پانچ دفعہ اچھالتا ہوں ہم نے پانچ دفعہ سکھے کو اچھالا اور اس میں سے ایک زیکٹلی ایک ہیڈ آئے تو اس کا یہ ایونٹس ہوں گے کہ چار دفعہ ٹیل اور ایک دفعہ ہیڈ اور ٹیل 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 ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ ٹیل 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 اور ٹیل ہیڈ ٹیل 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 اور ٹیل تو یہ ہمارے پاس اس کے پانچ کل نتائج ہیں جس میں ایک دفعہ ہیڈ آ رہا ہے دیکھیں یہ پانچ دفعہ یہ پانچ ریزلٹس ہیں جن میں ایک دفعہ ایک دفعہ ہیڈ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں ایک دفعہ ہمارے پاس ہیڈ آیا ہے ان پانچ ایونٹس میں یہ پانچ ایسے ایونٹس ہیں جن میں ایک دفعہ ہیڈ آ رہا ہے ہمارے پاس کل ہمارے پاس اگر ہم اس کو ایک کو لیں تو اس میں پانچ دفعہ ہمارے پاس کیونکہ آدھا 50% کی پوسیبیلیٹی ہے تو پانچ دفعہ ان کو آپس میں ضرب کریں گے تو ایک بٹا پوسیبیلیٹی ہے تو ہم انہیں آپس میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس کل جو ان کی پروبیلیٹی ہے کہ ایک ہیڈ آئے پانچ فلپس میں تو یہ ہمارے پاس کل اس کی پروبیلیٹی آ جائے گی تو اگر ہم انہیں آپس میں جمع کرتے ہیں تو یہ پانچ بٹا 32 کل اس کی پروبیلیٹی بنتی ہے یعنی پانچ ایسے ریزلٹس ہیں پانچ ایسی ایونٹس ہیں جن میں 32 میں سے پانچ ایونٹس میں ایک ہیڈ آتا ہے تو اگر ہم یوں کہیں کہ ایک پروبیلیٹی معلوم کریں کہ ایک بھی ہیڈ ایک ہی بھی ہیڈ نہ آئے نوٹ کیٹنگ ایک ہیڈ ہیڈ یعنی ایک بھی ہیڈ نہ آئے اگر ہم پانچ دفعہ فلپس کریں اور ایک بھی ہیڈ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ دفعہ ٹیل آئے گا اس میں ایک بھی ہیڈ نہ ہوگا لیکن اس میں دو دفعہ اگر ہیڈ آئے گا تو یہ بھی اس مایار پر پورا اترتا ہے کیونکہ اس میں ایک ہیڈ نہیں دو ہیڈ آ رہے ہیں تو یہ ایک لبا پروسس ہوگا لیکن اگر ہم اسے تھوڑا غور کریں اس پہ تو یہ جو not getting exactly one head ہے یہ اولٹ ہے exactly one head حاصل کرنے کے یعنی اگر ہم ٹوٹل میں سے exactly one head minus کر دیں تو ہمارے پاس not getting exactly one head آ جائے گا one minus probability of getting exactly one head اگر ہم اس میں سے minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس probability آ جائے گی not getting exactly one head امتحانات میں اکثر اس طرح کے سوال آتے ہیں جو دیکھنے میں مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں اس طریقے سے حل کیا جائے تو یہ آسانی سے ہمیں حل کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس میں سے minus کیا 32 32 minus 5 32 ہمارے پاس 27 32 یہ not getting exactly one head اس کی probability آ گئی ہمارے لئے exactly one head معلوم کرنا زیادہ آسان تھا تو ہم نے total میں سے جب ایک میں سے minus کر دیا تمہارے پاس probability آگئی not getting exactly one head جو کہ بہت آسان ہے تو یہ trick ہم استعمال کرتے ہوئے امتحانات میں بہت آسانی کے ساتھ سوال حل کر سکتے ہیں سکوں کی مدد سے ہم نے کئی سوال حل کی آئی اب باسکٹ بال کی مدد سے ایک سوال حل کرتے ہیں یوں سمجھیں کہ میں باسکٹ میں throw کرتا ہوں اور میں 80% باسکٹ میں gain ڈالتا ہوں باسکٹ بال 80% chances ہیں کہ میں باسکٹ بال باسکٹ میں throw کرتا ہوں تو 80% chance ہیں کہ میں باسکٹ میں ڈالتا ہوں اور 20% chance ہیں کہ میں باسکٹ میں نہیں ڈالتا تو یہ 80% chance کیسے آئے یوں سمجھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آخری 100 دفعہ جو باسکٹ میں throw کی اس میں 80% میں 80% باسکٹ میں گئیں اور 20% باہر گئیں تو یہ ایک probability ہم نے حاصل کی ہے اسے ہم assume کرتے ہیں ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ probability statistics کیا ہیں اور کس طرح انہیں کیا جاتا ہے یہ percentage کس طرح نکالی جاتی ہے تو یہ برابر ہے یوں سمجھیں پی کے اور تو یہ جو آ جائے گا 1 مائنس پی جو نوٹیشن ہے تو یہ برابر ہو جائے گا 1 مائنس پی کے تو یہ ہنڈر پرسن میں سے 80% مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 20% نو باسکٹ بچ جائے گی تو تو ہم نے probability معلوم کرنی ہے کہ تین دفعہ مسلسل میں شاٹ کروں یا باسکٹ کروں یا یوں سمجھیں کہ میں اسے free throw کروں مسلسل تین دفعہ تو پہلی دفعہ 80% دوسری دفعہ میں 80% اور پھر تیسرے میں بھی 80% باسکٹ یہ ٹری ہے یہ میں یہاں تک اوپر بناتا ہوں نیچے والا ٹری یہ کافی بڑا ہوگا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو ہم اوپر والے تین لیتے ہیں کہ تین دفعہ باسکٹ 80% ہے تو یہ 0.8 سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں تو اسے تین دفعہ آپس میں ملٹی پلائی کریں اس کی پاور تیری تو کیلکولیٹر کی باس اسے سالو کرتے ہیں تو 0.8 کو 0.8 سے اور 0.8 باسکٹ ڈال سکوں پھر ملیں گے ملٹی پلائی ملٹی پلائی